شادیوں میں بننے والا پالا گوشت آپ کیسے بنا سکتے ہیں گھر پہ تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں فیاز کے کچن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماری انساری اور میرے ساتھ ہے فیاز انساری اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فیاز انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے پالا گوشت بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی مزیدار تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے رکھ دیا کرائی کا چولے کے اوپر پہلے ہم ڈکھن اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے پالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پالا تقریبا ہماری ایک لو ہے تو جو میں نے کٹ کر رکھی تھی وہ اس کے میں ڈال لیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم بس میں دو چیزیں ڈالیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے میتھی ایک اپ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ وہ بھی ایک اپ ہی آپ نے ڈالنا ہے یہ دونوں بہت ضروری ہے پالا گوشت میں اس کے بغیر پالا گوشت نہیں بنتا اور ورنہ اس کا ٹیسٹ ادھورا رہ جائے گا یہ آپ نے لازمی ڈال لی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ایک اپ پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ٹکل لگا لیں گے اور اس کو پکڑے دیں گے گیس کے اوپر تقریبا پانچ میٹے کے لیے تو یہاں پانچ میٹے گزر چکے ہیں اور ہماری پالاک بلکل گل چکی ہے تو یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو اس کو گرائنڈ کر لیں تو یہاں پہ پالاک جو ہے وہ گل چکی ہے گرائنڈ کریں گے اور پریشر میں ڈالیں گے ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس آدھا کلو بیف ہے اور دو کٹے ہوئے پیاز ہیں اور اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے دو کھانا کھانے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا ٹاماتر اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچیں کٹی ہوئی دو سے تین عدد یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ثابت گرم مسالہ جس میں بڑی علیشیاں ہیں دو چھوٹی ہیں اور دالچینی کا ٹکڑا ہے دو لونگ ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے ہاف چمچ لال مرچ کا پاودر اور ہاف چمچ اس میں ڈالیں گے نمک اور ایک چوتھائی چمچ اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاودر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے چار چھوٹکی کٹی لال مرچ تو یہاں پہ اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں ہاف گلاس پانی کیونکہ ہمارے پاس آدھا کلو بیف ہے اور اس میں آدھا گلاس پانی کافی ہے تو یہاں پہ اس کی اچھی طرح سے ہم اس طرح سے مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈکن لگا دیں گے اور اس کو ہم پریشر پر لگا دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لئے بڑے گوشت کے لئے تو بیس منٹی چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں میں اس کا ڈکن لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو اوپر ڈکھیں گے ویٹ تو میچے گیس ہونے آئے اور ہم ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو یہاں بیس منٹ گزر چکے ہیں ہم ڈکن اٹھا کر دیکھتے ہیں ہمارا گوشت گھلا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ماشاءاللہ گوشت ہمارا بلکل گل چکا ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ہلائیں گے چمچ اچھ طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی زبرز طریقے تھے ہمارا گوشت کل چکا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اسے کڑاہی میں ڈال لیں گے اس کی بنائی کرنے کے لئے تو اس کو ڈالتے ہیں کڑاہی میں یا ہم نے گوشت کڑاہی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال لیں گے آئل آئل آپ نے تقریبہ ڈالنا ہے اس میں ایک اپ آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اچھا سی چمچ ہلانا ہے اور اس کی بھونائی کرنی ہے اور آپ نے بیف کو بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے مسالے گلے تو ہیں مگر ابھی وہ ان کی بھونائی مست ہے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے ہم بھونیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ دہی کا اور دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لینا ہے پھر اس میں ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے جیسے ہی ہم نے دہی کو ڈالا ہے ہمارے گوشت کا جو کلر ہے مسالے کا گریوی کا وہ چینج ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیا ہے ایک کھانا کھانے کا چمچ زیرہ سابط زیرہ اور یہ دیکھئے ایک جو تہائی چمچ اس میں ڈال دیا ہے کالی مرش کا پاؤڈر اور اس کو پھر مکس کریں گے اور اچھی طرح سے بیف کی ہم بھونائی کریں گے ہمارے پاس ایک کلو پالک ہے اور آدھا کلو بیف ہے اور پاؤ پاؤ دھنیا اور ایک پاؤ ہی اس میں ہم نے میتھی ڈالی ہے تو اس طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے گرینڈ کی ہوئی پالک پالک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تقریبا دو سے تین منٹ تک تو جیسے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر دیتا ہے مسالے کے اندر دو تین منٹ تک آپ نے ایسے پکاتے رہنا ہے اور اگر آپ کو ضرورت فیل ہو تو آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے بھی پکا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو پانی ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے تو یہاں پر تقریبا پانچ منٹ گزر چکے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے اب ہم اسے پر ڈال لیں گے ہری میٹس تین ادر سابت ڈال لیں آپ نے کٹیوئی ڈال چکے پہلے یہ سابت ہی آپ نے ڈال لیں اور اس میں ڈال لیں گے دھنیا تو یہ اندر پر ڈالتے ہیں جب تقریبا آپ کا کھانا پک چکا ہوتا ہے یعنی سالن جب آپ کو پک چکا ہوتا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور ذائقہ بڑھ کر آ رہے تو یہاں پر ہم آرات کھانا پک چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرنے والے ہیں تو ہری میٹس پہلے بھی ڈالی تھی مگر پھر ڈالی ہیں زیادہ فلیور دینے کے لئے خوشبو دینے کے لئے فلیم آف کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبرس پالک کو اس کا سالن تیار ہے اس کی خوشبو اپڑے مخلے میں پھیل چکی ہے آپ اسے ضرور بنائے اور اس کا جو ریزلٹ ہے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا تو اس کی بھونائی آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے پالک اندر پانی نہیں رہنا چاہیے اور یہ دیکھئے سائڈ سے جو آئل ہے وہ باہر نکل آیا ہے جب تک سائڈوں سے آئل نہیں نکلے گا آپ نے اس کو پکانا بند نہیں کرنا تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے اللہ حافظ